پاکستان کی قومی اسمبلی سے استیفہ دینے والے بلوچ سیاسی رہنما سردار اکتر منگل کہتے ہیں کہ ان کے صوبے میں نوجوان پرانے سردار سیاستدانوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں اس لیے وہ نوجوانوں کے ساتھ مل کر عوامی تحریک میں شامل ہو رہی ہیں اور اگر نوجوانوں کی زیر قیادت بھی کام کرنا پڑا تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں وائس آف امریکہ کو انٹویو میں سردار اکتر منگل نے کہا کہ اگر انہیں ایک فیصد بھی یقین ہوتا کہ اسمبلی میں ان کی بات کو سمجھا جائے گا تو وہ اسمبلی رکنیت سے استیفہ نہ دیتے بی این پی کے سربراہ کے مطابق وہ اسمبلی میں تقریر کے لیے خرے ہوتے ہیں تو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ سرکاری ٹی وی پر اسمبلی کی کاروائی نشر ہوتی ہے ان کے بقول اب ہم گنگو اور بہروں کو کیا اپنی بات سنائیں اس دور میں تو ہماری بات بھی نہیں سنی جا رہی آج لوگوں کو ناراض بلوچ کہا جا رہا ہے کیا وہ کبھی اس ایوان کا حصہ نہیں رہے نواب اکبر بکٹی کیا اس ایوان کے رکن نہیں تھے اور کیا انہوں نے اسی آئین کے تحت حلف نہیں اٹھایا تھا انہوں نے الزام آئیت کیا کہ بلوچستان میں آج جو ناراض ہیں انہیں ناراض کرنے کا کریڈٹ ریاستی اداروں کو جاتا ہے اور آج جن کے ہاتھ میں بندوق ہے تو وہ بھی ریاستی اداروں کی وجہ سے ہے بلوچستان میں حالیہ حملوں سے متعلق سوال پر سردار اکتر منگل نے کہا کہ وہ ان تمام حملوں کی مضمت کرتے ہیں جن میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا ہے چاہے وہ ریاست کی طرف سے ہوں یا کسی گروپ کی جانب سے سردار اکتر منگل کہتے ہیں کہ میں تاریخ کے ان اوراک میں نہیں جانا چاہتا جہاں سے خون علوت صفحات ہوں گے لیکن گزشتہ 20-25 سال میں بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس بارے میں حکومتی ایوانوں میں حکمرانوں کو اگاہ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے راستے بتائے لیکن وقتی طور پر ہماری ہاں میں ہاں ملائی جاتی تھی اور جب ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے لیکن جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ آنکھیں پھیڑ لیتے تھے ان کے بقول ہماری روایت ہے کہ کوئی خاتون گھر آئے تو اس کا احترام کیا جاتا ہے وہ بچیاں صدارتی امیدوار نہیں تھی اور نہ ہی نوکریاں مانگ رہی تھی بلکہ اپنے پیاروں کا پوچھ رہی تھی ان سے اگر پیار اور محبت کے ساتھ بات کی جاتی اور انہیں کہا جاتا کہ ہم لاپتہ افراد کو ڈونڈ رہے ہیں تو وہ آپ کی بات سن کر واپس چلی جاتی لیکن ان پر لاتھی چارج کرنا سخت سردی کے موسم پر ان پر وارٹر کینن سے پانی پھینکنا لاتھیوں سے تھاننے لے جا کر ان کا استقبال کرنا یہ سب کیا ہے اکتر منگل کہتے ہیں کہ آج مہرنگ بلوچ کو احتجاج کا حق حاصل نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کیا راستہ ہے جب نوجوانوں پر تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ اپنا راستہ خود چنتے ہیں بلوچ طلبہ کے لیے مقام سیاستدانوں کی کردار کے حوالے سے سردار اکتر منگل کہتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں حقیقی سیاسی کے عادت ہوتی تو یہ مسائل نہ ہوتے کیونکہ وہاں فارم سنتالیس کے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اکتر منگل نے کہا کہ نوجوان پہلے سرداروں کی بات سنتے تھے کہ سبر سے کام لیں حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اب ایک عرصہ بیٹھ گیا ہے نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ تین نسلیں گزر گئیں لیکن ان کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے وہ اب نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں اور ان کی زیر قیادت بھی سیاسی تحریک چلانے کو تیار ہیں ان کے بقول اگر نوجوانوں نے ہمیں اپنے ساتھ نہ رکھا تو بھی دونوں ہاتھوں سے ان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا اکتر مینگل کہتے ہیں کہ ان کے صوبے کو ہمیشہ کالونی سمجھا گیا ہے اس لیے ان کا صرف یہ مطالبہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ سمجھا جائے اکتر مینگل مزید کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے اور سیاسی انجینرنگ سے فوائد حاصل کرنے والے بہت لوگ ہیں وہ لوگ جو آج بھی فائدے اٹھا رہی ہیں وہ ایوب خان کے دور سے لے کر آج تک ہر حکومت میں شامل ہیں لیکن جو بلوچستان کی بات کرتے ہیں بلوچستان سے فوائد حاصل کرنے والا کہا اور الزام آئیت کیا کہ صوبے میں حالات کی خرابی کی وجہ سے اداروں کو اربوں روپے مرتے ہیں اکتر مینگل نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں پچانویں فیصد سردار ہمیشہ حکومتوں میں شامل رہے جب جب آپریشن کی بات کی گئی تو وہ ان کے ساتھ بھنگرے ڈالتے رہے اب ان سرداروں کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ایک خودکش لڑکی جو اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتی کسی کی بات نہیں سنتی وہ کیا کسی بزرگ سردار کی بات سنے گی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے سینئر سیاستدانوں کو مل کر کوشش کرنے سے مطالق اکتر مینگل نے کہا کہ اگر سب حقیقی سیاستدان مل کر کوشش کریں تو بہتری آ سکتی ہے اگر سب متفق ہو جائیں تو ہم اسٹیبلشمنٹ تو کیا کسی بھی طاقتور سے لرائی لر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے موسیقی